ہیلو گائز گھر اور کچن میں کام تو ہم روجانہ ہی کرتے ہیں ان کاموں کو جلدے کچھ ٹپس اور ٹکس کے ساتھ کیا جائے تو ہمارا کام ہو جاتا ہے بہت ہی آسان ایسے ہی یوسفل کچن ٹپس آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ کچن ٹپس آپ کے دیلی کے کاموں کو تو آسان بنائیں گے ہی ساتھ ہی آپ کے لائف ٹائم تک کام آئیں گے تو چلیے بینہ دیر کی یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو آج کا ویڈیو تھوڑا بھی یوسفل لگے تو اس اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کر لینا تو آئیے دیکھتے ہیں آس کا پہلا کے چند ٹپس اس ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی کابلی چینہ کو آپ دو سے تین سال تک کیسے سٹور کر سکتے ہیں تاکہ یہ ایک دم فریش رہیں اور اس میں جالے کیڑے وغیرہ نہ لگیں کابلی چینہ کو جب بھی ہم لاکر سٹور کرتے ہیں پندرہ سے بیس دنوں کے بعد یہ خراب ہو جاتا ہے زیادہ لمبے ٹائم تک ہم اسے سٹور نہیں کر سکتے ہیں تو آج جو آپ کو ٹپ د دینے والی ہوں اس ٹپ کو فالو کر کے آپ اسے لمبے ٹائم تک سٹور کر سکتے ہیں نہ اس میں جالے لگیں گے نہ کیڑے لگیں گے میرے پاس چار سو گرام کابلی چینہ ہے تو اس کے لیے ہمیں لینا ہے سرسنوں کا تیل تین سے چار ڈروپ ہی چار سو گرام چینے کے لیے کافی رہیں گے تو اسے آپ کو تھوڑا سا ڈال کر چینے کے اندر اچھے طریقے سے ہاتھوں سے رگڑ کر مسل دینا ہے تاکہ ایک ایک دانے پر جو ہمارا تیل ہے وہ اچھے طریقے سے لگ جائ کوئی بھی دانہ ایسا نہیں رہنا چاہیے جس کے اوپر تیل نہ لگے تیل بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے جتنا کی میں نے چار سو گرام چینہ پر ڈالا ہے تھوڑا سا تین چار ڈروپ اتنا ہی آپ تیل ڈال کے اچھے سیسے ڈگڑ کر سارے چینے پر لگا دیں پھر آپ اسے ڈبے میں بھر کے رکھ لیں تین سے چار سال تک بھی آپ کے کابلے چینہ خراب نہیں ہوں گے ایک دم سے فریش رہیں گے نہ کیڑے لگیں گے نہ جالے لگیں گے تو میرے پاس یہ خالی پینٹرک بٹر کا ڈبا تھا تو میں نے اس میں رکھ لیا ہے ایسے ڈبوں کو بالکل بھی نہ فینکیں گھر میں آپ اسے کئی ساری چیزیں رکھنے میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ٹیک کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ہلکے گرم پانی میں ڈبے کو کچھ دیر تک ڈپ کر کے رکھیں پھر اس کے ٹیک کو آپ نکال سکتے ہیں میں نے نہیں نکالا ہے ایسی میں سٹور کر لیتی ہوں تو آپ کے چینے لمبے ٹائم تک اقدم سے فریش رہیں گے تو آئیے بناتے ہیں بہت تیکھی چٹپٹی مجھے دار سی چٹنی یہ چٹنی موموز کے ساتھ سرو کی جاتی ہے آپ سپرنگ رول کے ساتھ بھی اسے لے سکتے ہیں روٹی چاول کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اتنی زیادہ یہ ٹیسٹی ہوتی ہے میں نے جار میں تھوڑا سا لہسن چھیل کر ڈال دیا ہے تھوڑا سا درک ڈالا ہے اور دس پندرہ مرچوں کو میں نے گرم پانی میں ڈال دیا تھا گرم پانی سے نکال کر مکسی کے جار میں ڈال دیا ہے اب دو پکیس میں لال تماتر ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کے اس میں نمک ڈال دیں گے اب اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کیلئے ہم اس میں شیزون سوس ملا دیں گے ایک ڈرڈ چمچ بھر کے آپ اس میں ڈال دیں اسے چٹنی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو جرور ڈالیں اس کے بعد اس میں میں پانی تھوڑا سا ڈالا تھا صرف ایک چمچ کیونکہ تماتر کے اندر بھی کافی پانی ہوتا ہے اور اس کو میں نے پیس لیا ہے پھر اس میں تھوڑا سا لاسٹ میں ایک پنچ ی دو پنچ کالا نمک ملا دیں تو یہ ہماری بہت ہی تیکی چٹ پٹی چٹنی بن کے تیار ہے مومرز کے ساتھ سپنگ رول کے ساتھ یا پھر آپ اسے روٹی چاول کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں میری اگلی ٹپ وائرل ہیک کو لے کر ہے آپ نے ہمیں شاید یہ ہیک ضرور ٹائی کیا ہوگا کہ آئرن سے یعنی پریس کے ساتھ مٹر چھیلنا کتنا آسان رہتا ہے کیا واقعی ہم پریس کے ساتھ مٹر کو چھیل لیتے ہیں بہت آسانی سے چھیل سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مٹر چھیلنے کا سب سے آسان طریقہ ہجاروں سالوں سے لوگ یہی ٹرک فالو کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم مٹر کو چھیلتے ہیں اس طریقے سے آپ دونوں سائیڈ سے مٹر کو ہلکا سا گھومائیں گے بیٹ سے ٹوٹ جائے گی اور اوپر سے مٹر کھل جائے گی اور بہت آسانی سے آپ ایسے مٹر چھیل سکتے ہیں تو گھروں میں ہم اکثر ایسے مٹر چھیل سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر گرم پانی میں بھی ڈال کے مٹر کو رکھ سکتے ہیں اس سے چھل کا سوفٹ ہو جاتا ہے تب بھی آپ مٹر کو چھیل سکتے ہیں لیکن مٹر کے اندر کافی پانی ہو جاتا ہے اور وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ رہتا ہے پرانا طریقہ ہے لیکن اس سے آپ بہت آسانی سے مٹر چھیل سکتے ہیں تو اب دیکھ لیتے ہیں کیا پریس کے ساتھ میں واقعی مٹر کے دانے نکل جاتے ہیں تو یہاں پر ایک صاف کپڑے پر میں نے مٹر ڈال دی ہیں جو اچھے مٹر ہوں وہ لے لیں کیڑے والے مٹر بلکل بھی نہ لیں اب پریس کو لگا دیں آپ گرم ہونے کے لیے اس کا پلگ لگا کر سوچ کو آن کر دیں اب یہاں پر اس کے اوپر آپ تھوڑا تھوڑا سا دو چار منٹ تک اسے پریس کریں جیسے ہم کپڑے پر پریس کرتے ہیں سیم آپ کو ویسے ہی کرنا ہے تو یہاں پر میں نے دو تیر منٹ تک اس کو پریس کیا ہے دو تیر منٹ سے شاید زیادہ ہی ٹائم لگ گیا ہے تو آئیے اب دیکھ لیتے ہیں دیکھیں مٹر یہاں پر ہلکے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو بالکل بھی اس کا دانہ الگ نہیں ہوا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں چار پانچ فلیاں چھیل کر جو ہم نے پریس اس کے اوپر دھیرے دھیرے کی ہے اس سے مٹر کیا ہے کہ مٹر کا جتنا میں اندر کا جوس ہے پانی ہے وہ سارا نکل گیا ہے مٹر ایسے لگتا ہے کہ خراب ہو گئے ہیں تو آپ ہاتھ سے اگر مٹر کے دانے نکالیں گے وہی بیٹر رہتا ہے اسے ہی آپ سال تک سٹور کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کبھی بھی مٹر کو نہ چھیلیں میری تو یہی بنتی ہے ایسے اگر آپ پریس کے ساتھ میں مٹر کے دانے نکالیں گے تو آپ کی بجلی کا بل بھی بہت آئے گا اتنا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ چار پانچ منٹ تک پریس کو گرم کر کے کپڑے کوئی اوپر فیرتا رہے اس کے بعد مٹر کے دانے اپنے آپ نکل آئے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے اور سارے مٹر خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ پرارے طریقے سے ہی مٹر کو نکالیں تو آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ مٹر کو ہم سال بھر تکیلی کیسے سٹور کر سکتے ہیں تو جب ہم مٹر کو چھیلتے ہیں تو مٹر کے اندر کافی کورا چلا جاتا ہے اسے ساف کرنے کے لئے سارے مٹر کے دانے آپ ایک پلیٹ میں ڈال لیں اس کے بعد اوپر سے آپ سارے مٹر ایک باول میں ڈالتے جائیں نیچے کھالی اس کے جو تھوڑا بہت کورا بچے گا نا اسے آپ ہٹانے اس طریقے سے آپ کے مٹر بہت آسانی سے ساف ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ اسے اُبال کر سٹور کرتے ہیں تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ طریقہ بھی بتاؤں گی یہاں پر میں نے جپ لاغ بیک لیا ہے مٹر سارے میں اچھے سے ساف کر لیے ہیں ان کو واش نہیں کیا ہے اب سارے مٹر ہم جپ لاغ بیک کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے اور اس کی ایر نکال دیں ایسے تین چار بیک میں آپ ہارے تاجہ مٹر بھر کے اسے فریجر میں سٹور کر دیں اور جب بھی آپ کو استعمال کرنا ہو آپ نکال کر اسے استعمال میں لاسکتے ہیں کیسے لگی ٹپ ضرور بتائیں اس آس میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بہت ایزی وی میں آپ گھر پر ہی مینیکیور پیڈی کیور کیسے کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں اور پیروں کو وہ بتاؤں گی یہاں پر میں نے شیمپو لیا ہے اور دو پنچ ہلدی چاہیے ہوگی شیمپو آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں شیمپو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے شریر کی کتنی بھی گندگی ہوتی ہے اس کو ساف کرتی ہے جیسے ہم اپنے بالوں کی گندگی کو ساف کرنے کے لئے شیمپو کا استعمال کرتے ہیں ویسے ہی ہماری شریر کی گندگی کو بھی یہ ساف کرتا ہے تو ایک باول میں میں نے ایک سیشے شیمپو ڈال دیا ہے اب دو چٹکی اس میں حلدی ڈال کے ملا دینا ہے حلدی جو ہوتی ہے وہ چہرے اور سکن کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے تو دونوں چیزوں کو اچھے سے میں نے ملا دیا ہے دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد آپ اس میں دو سے تین ڈروپ لیون کے ڈال دیں پھر سے ملا کے آپ اسے دو تین منٹ کے لئے رکھ دیں تاکہ سائی چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو ملا کے میں نے اسے کچھ دیل رکھ دیا تھا اب اپنے ہاتھوں پیروں پر اسے آپ اپلائی کریں نیک پر بھی لگا سکتے ہیں یا جہاں پر بھی آپ کو باڈی کا رنگ فیر کرنا ہے وہاں پر آپ اسے لگا لیں برش کے سایتہ سے لگائیں یا پھر ہاتھوں سے بھی لگا کر آپ اسے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں دس منٹ کے بعد ہلکا سا ڈرائے ہوگا اس کے بعد آپ کو کچھے آلو لینا ہے کچھے آلو کا ایک چھوٹا ٹکڑا لے کر آپ کو جہاں پر اپلائی کیا ہے وہاں پر دھیرے دھیرے رب کرنا ہے آدھا سے ایک منٹ تک رب کرنے کے بعد پھر آپ اسے اتار دیں اور نارمل پانی سے دھولیں آپ دیکھو گے ہاتھوں پیروں کا کلر کتنا فیر ہو گیا ہے اس طریقے سے اسے یوز کر کے آپ اپنے سنٹین کو دور کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آس کی یہ کچھن ٹپ ضرور پسند آئے ہوں گے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا انسٹاگرام پہ فالو کر لیں اور فیس بک پیج کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولنا ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت ہے